وَلَيْسَ فِي رَأَسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَدَ بَيْغَا اور جب آپ کا انتلال ہوا تو آرزہ سلم کے سر میں اور آپ کی داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہیں تھے بیس بال بھی سفید نہیں تھے یعنی بہت کم آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں سفید بال ظاہر ہوئے بہت کم بات اللہ بیس کا دیکھ رہے اور بات میں دس کا دیکھ رہے کہ دس بال آپ کی داڑھی اور سر میں سفید تھے اور ایک راکھ سترہ بالوں کا دیکھ رہ کہ آپ کی داڑھی اور سر میں سترہ سفید بال تھے یہ بھی تناقض نہیں بلکہ اس نے جو بال گرنے کی کوشش کی اور گرن سکا اس کو ظاہر کی کسی نے دس تک شمار کی اس نے دس بیان کی اور کسی نے سترہ تک شمار کی انہوں نے سطرہ بیان کی اور بعض اوقات یہ کمی اور زیادہ اس بناہ پر بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں وعدے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سر مبارک جہاں سے آپ مان نکالتے تھے کچھ سفید بال تھے لیکن جب آپ تیل لگاتے تو وہ سفید بال چھپ جاتے تھے وہ سفید بال چھپ جاتے تھے اس لحاظ سے بھی کچھ کو نظر آئے کچھ کو نظر نہ آئے یہ اختلاف جو ہے یہ بھی کوئی تناقض نہیں ہے بلکہ ہر رابی نے اپنے علم کے مطابق خبر دی ہے بعض نے دس کہا بعض نے سترہ کہا اور بعض نے بیس کہا لیکن ما حصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ کی داڑھی اور سر میں بہت کم سفید بال تھے ان سفید بالوں کی چار جگہیں حدیث میں ذکر ہوئی ہیں کچھ بال نچھلے ہونٹ کے نیچے اور کچھ بال سودغین میں کنپٹیوں پر اور کچھ بال مفرق الراس جہاں آپ مان نکالتے ہیں وہاں تھے تو گنے جنے سفید بال تھے ان چار مقامات پر ظاہر ہوئے تھے باقی آپ کی پوری داڑھی مبارک اور پورا سر مبارک جو تھا وہ اپنے اصل رنگت پر تھا یعنی سیاہ بالوں کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم